ہم نے بھی آپ کو ماضی کا بھی ایک جھلکی دکھائی ہے جہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کرپشن پر بات کرتے نظر آئے ہیں اور ہمارے سامنے آج جو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی سی پی آئے ہے کرپشن پرسپشن انڈیکس رپورٹ ہے اس کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں پاکستان نے کرپشن کے خلاف جو میجرز لیے اس پہ پاکستان کا تین تیس نمبر تھا لیکن دوہزار انیس میں پاکستان کا سکور ایک نمبر کی کمی کے بعد اب بتیس ہے تو اب یہ تھرڈی ٹو ہمارا سکور ہے یہ حاصل کرنے کے اوپر جو ہے پاکستان کا جو کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے وہ تین لیولز جو ہے وہ بڑھ کر ایک سو سترہ سے ایک سو بیس لیول پر جا چکا ہے اب کیا فرمائیے گا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق ایک سو اسی کے رینکس میں پاکستان کا رینک ایک سو بیس آیا ہے کیا ایک سال بعد وہ حکومت جو کہ کرپشن کے خاتمے پر ہی آئی تھی اپنی الیکشن کیمپین میں ان کا ایجنڈا ہی یہ تھا آج وہ خود یہ پروف کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے دیکھیں اس میں آپ نے خود ہی ایکسپلین کر لیا اور یہ کوئی ہمارے آپوزیشن کا کہنا نہیں ہے یہ تو انٹرنیشنل ٹرانسپرنسی کی رپورٹ ہے جس کو دنیا مستند مانتی ہے اور یہ ان کے مختلف انداز ہوتے ہیں جس سے وہ اپنا تائین کرتے ہیں اس چیز کا تو محترم عمران خان صاحب تو ایک ہی اس پر آئے تھے ساری اپوزیشن تو چلیں آپ نے اندر کر دی پابا سلاسل ہو گئے جیلوں میں آپ نے بند کر دی ہے بقول آپ کے چلیں اپوزیشن کرپتی اب کیا ڈھیڑ سال میں اگر آپ کی رینکنگ جو ہے ماشاءاللہ ترقی کر گئی ہے اور تین درجہ آپ اور زیادہ کرپشن میں بڑھ گئے ہیں تو اس نے کوئی جسٹیفیکیشن مجھے یہ محترم عمران خان صاحب بتا دے کہ انہوں نے کرپشن پر جو ہے اس ناسور کو ختم کر دیا ہے اور پھر جس طرح یہ کہتے تھے کہ جی یہ تو جب حکمران کرتے ہیں کرپشن